پاکستان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی باڈی بلڈنگ کا مقابلہ ہوا اور روانس سال کے مسٹر پاکستان بننے والے کامران بلوچ نے اپنے اوپر کتنی محنت کی یہ جانتے ہیں شاہ رخشاہ کی اس رپورٹ میں باڈی بلڈنگ مقابلے میں اس سال ماری بازی کامران بلوچ نے جو کہ لیاری کے رہائشی ہیں سال دوہزار اکیس کا باڈی بلڈنگ چیمپینشپ کا مقابلہ کراچی میں منقض ہوا جس میں مسٹر پاکستان کا اعزاز کامران بلوچ نے حاصل کیا مسٹر پاکستان کامران بلوچ کا بولنیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تیرہ سے چودہ سال کی محنت آج رنگ لائی ہے تمام کیریئیڈٹ اپنے استاد کو دیتا ہوں بلڈنگ کے فیلڈ میں تھا کہ میں چودہ سے پندرہ سال ہو گیا اور میں ایسا پیشن کے طور پر گیا تھا ایک دوست دے کر مجھے گیا تھا تو میں ایسی نورملی ایکسائز کرنے گیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا سپر اتنا لمبا جائے گا کہ آج میں الحمدللہ مسٹر پاکستان بنوں گا تو اس میں میری کوچس کی محنت ہے ٹرینر آمر کا کہنا تھا کہ کامران بلوچ پہ جو محنت کی اور اس نے جو اعزاز حاصل کیا وہ ہمارے لئے فخر ہے کامران جو ہے ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ سٹوڈنٹ ہے اور اسے جو بتایا جائے اس کو پروپر فالو کرتا ہے اور اس میں اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے جیت کی تو وہ اس نے کوشش کی اور اللہ پاک نے اسے کامیاب کر دیا مسٹر پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ محنت میں کوئی شارٹ کرٹ نہیں ہوتا اور ہر لڑکا محنت کر کے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے محنت آخر کا رنگ لے ہی آتی ہے اور اس کی مثال مسٹر پاکستان کا ٹائٹل حاصل کرنے والے کامران بلوچ ایک مثال ہیں جنہوں نے مسٹر پاکستان کا ٹائٹل اپنے نام کر کے نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ دیگر یہ پیغام دیا کہ محنت میں ہی عظمت ہے کیمرامین عمران علی کے عمرہ شارک شاہ بول نیوز کراچی اور اسی وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کامران بلوچ ہی موجود ہیں بہت شکریہ کامران بول ٹیلیویزن کو وقت دینے کے لیے بٹائیے گا مسٹر پاکستان بن کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے تکنید چھوڑا سے پندرہ سال ہو کے سفر تے کرنے میں بڑی مشکل سفر تھی الحمدللہ اللہ کے وضو کرم سے آج یہ سفر میرے کندے بھی بھی ہو میرے آت بھی بھی ہے ٹھیک ہے کامران یہ بھی بتائے گا کہ آپ کتنے خوش ہیں یہ تو آپ کے فیس پر بھی دیکھا جا سکتا ہے محنت کے حوالے سے بتائیے مسٹر پاکستان بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو سب سے تک اردار میرے کوچ کا تھا آمیر بھائی کا تاریخ بھائی کا اقبال بھائی کا فیدہ بھائی کا اور شیفی بھائی کا ان لوگ نے مجھے برپور محنت کرائی برپور گائیڈنیس دی ہر حوالے سے چاہے وہ ڈائیٹ کی حوالے سے ہو چاہے وہ پیسے کے حوالے سے ہو چاہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے ہو مطلب میں کبھی مایوس بھی ہوتا تھا تو یہ مجھے موٹیویٹ کرتے تھے کہ نہیں بیٹا وہ کرنا ہے اگر آپ ابھی نہیں کرو گے تو کبھی کرنی پاؤ گے اچھا کامران ایک اور چیز آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکے سٹیروائٹس کا بھی بہت استعمال کرتے ہیں اور ایٹ ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں اس پر آپ کا کیا موقف ہے کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ سٹیروائٹس استعمال کرتے ہیں میں یہ ینگ ایسٹر کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ اپنی کوچس کا کہنا مانے کہنا مانے اور اچھی سی ڈائیٹ پلیننگ بنائیں یہ پوزول چیزوں کے پیچھے ادور دن نہیں جایا کریں اپنی کوچس سے اچھی ڈائیٹ دیں گائیڈنیس لیں اور اچھی ٹریننگ دیں دیکھیں بوڈی بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ تھوڑا شورٹ کٹ پر نہیں جائیں اور ٹائم کو پروپر دیں اپنی روزہ نہ ٹریننگ کریں ابھی نہیں سوچیں کیا سنڈے منڈے نہیں کل جاؤں گا پرس جاؤں گا اپنی ٹریننگ کو کنٹینیو کریں اور ایک اچھے کوچ کے ساتھ اچھی گائیڈ بیس لیں اچھی رائے کو شورٹ کٹ ٹو سکسس بہت شکریہ اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسنیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول رمضان میں بول